اس ویڈیو میں تیجسوی عدب کا بیان میں نے لاسٹ میں اٹیچ کیا ہے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے سکرین پر بھی دکھ رہا ہے بیہار میں سکھک بحالی میں کچھ ویٹیج برکشہ کی انگپوں کا ہوگا کچھ اکیڈمک کا ہوگا دونوں کو مکس کر کے بحالی ہونے جا رہی ہے یہ چیز اب پبلک ڈومین میں ہے کئی بر اخباروں میں چھپا ہے باقی اور تمام طرح کے انپوٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہی چلنے والا ہے لیکن یہ والی خبر دیکھئے آپ کے سکرین پر چھٹے چرن سے میں گیارہ ماہ پہلے سکھکوں کی نیوکتی جن کی ہوئی تھی اس کو پاؤس کر کے آپ پورا پڑھ سکتے ہیں سبھی زلوں کا یہی حال ہے کہ ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن نہیں ہو پایا ہے اور اس کے لئے پیسے کی کمی کا ریزن بتایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے یہ پیسے کی کمی ہے پیسہ گورنمنٹ نے پورا ایلوٹ نہیں کیا جس کے قارن سے یہ معاملات کا ہوا ہے اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایسا حال رہے گا کہ بحالی کے ایک سال بعد بھی ڈاکومنٹ ویریفائی نہیں ہو پائے گا تو لوگ تو پھر بے فکر ہو کر کے فرضی سرٹیفیکیٹ پرائیویٹ یونیورسٹی سے سرٹیفیکیٹ خریدیں گے علاقہ کسی اکچک بن جائیں گے کیونکہ اکیڈمی کا بھی تو ویٹیج کچھ نہ کچھ سرکار نے رکھا اور ٹھیک تھاک ویٹیج ہے اکیڈمی کا بھی اگر چالیس پرسنٹ کی بات چلی ہے تو چالیس پرسنٹ کم نہیں ہوتا ہے لیکن سرٹیفیکیٹ کی جانچ ضروری ہے پرابلم کسی طرح کے بحالی سے نہیں ہے اکیس ادھار پر بحالی ہو اکیس ادھار پر نہ ہو پرابلم یہ ہے کہ غلط لوگ نہیں آنے چاہیے جو بھی آئے وہ جنون لوگ آئے اور ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو جانچ کا کام ہے وہ سرکاری ادھیکاریوں سے ہٹا کر کے کسی پرائیویٹ کمپنی کو پرائیویٹ وینڈر کو دے دیا جائے اب وہی صحیح طریقہ ہے سرکاری ادھیکاریوں نے پچھلے دس پندرہ سال میں جس طرح سے فرضی ڈاکومنٹ پر لوگ بحال ہوئے اور جانچ تو کنٹینیویس چل ہی رہی ہے لیکن کیا ملا دو چار دس کو باہر کر کے کوئی بہت بڑا اچھیومنٹ نہیں ہے ماس لیول پر آج بھی سیکھچک اندر ہیں جن کو جو لوگ سالری لے بھی رہے جن کا سرکاری ادھیکاریوں سے جو سرکاری ادھیکاریوں سے جو سرکاری جانچ کا جو ذمہ ہے وہ ہٹا لینا چاہیے ان کو اس کام سے فری کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے پچھلے دس پندرہ سال میں جس طرح سے کام کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اوپر سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے آپ لوگ اس بار میں اویر ہوئے کہ بلوک ایڈوکیشن آفیسر کی ڈیوٹی اس کام میں پہلے نوٹی سے اس طرح کا آیا تھا کہ بلوک ایڈوکیشن آفیسر کا ڈیوٹی لگا تھا ڈگری کی جانچ میں لوگ وہ پبلک میں آ گیا تھا پبلک ڈومین میں آ گیا تھا کہ کس بلوک ایڈوکیشن آفیسر کو کس ایریا کا دیا گیا ہے جانچ کرنے کے لیے تو اس طرح سے لوگ تو پھر جب لوگوں کو یہ پتا لگ گیا کہ ان کے سیڈیفیکٹ کی جانچ کون کر رہا ہے تو لوگ تو پھر لگ جائیں گے اپنی جگت میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا سسٹم ہے اس کو سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تب ہی غلط لوگوں کے مند میں ڈر ہوگا تب ہی جو غلط طریقے سے بحال ہو جاتے لوگ ہیں ان کی روک تھام کا کوئی طریقہ نظر آئے گا ادروائز جو خبر دکھ رہی ہے آپ کے سکرین پر اگر ایسا چلتا رہا تو پھر جیسا پہلے آ رہے تھے غلط لوگ وہ ابھی بھی آتے رہیں گے لیکن وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ تھوڑا ڈر کی آئیں گے پہلے تو کھلا معاملہ تھا بلکل نیو جنکائیوں کے ہاتھ میں تھا اور نیو جنکائی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پیسے لے گے بحال کر رہے تھے لیکن اب وہ کام نہیں چلے گا اتنا زیادہ نہیں چلے گا لیکن گربڑیاں ابھی بھی ہو سکتی ہیں اگر سرٹیفیکٹ کی ٹھیک سے جانچ نہیں کی گئی بھی تو سنیے اب تیجیسو یادر کا بیان بات ہمیشہ کرتے ہیں لیکن کچھ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی جی پی بھی روزگار دینے کا کام کر رہی آج روزگار میلہ لگا کے روزگار بانٹ رہی ہے بہار کے عبادی لگ بڑھا کروڑ تیرہ کروڑ ہم لوگ کا کمیٹمنٹ دس لاکھ کیول سرکاری نوکری دینے اور لگ بھگ ہزاروں کی سنکھیا میں ہم نے نکتی پتر ہم نے باٹ دیا اور لاکھوں کے سنکھیا میں ہم لوگ نے پدکس ریجن کیا ہے کیابلٹ سے اور آپ سمجھئے کہ بھارت کی عبادی کتنی ہے ایک سو کروڑ سے بھی اوپر ہے اور وہ روزگار میلہ میں کتنے لوگوں کو نکتی پتر دیں گے ٹوٹل پچھتر ہزار کتنا ہم تو یہاں لاکھوں میں کر رہے ہیں ایک راج میں وہ پورے دیش پہ کھیول دکھاؤٹی نوٹاگی کر رہے ہیں اچھی بات ہے نا روزگار پہ چرچہ ہونی چھے یہ بات ہونی چھے